نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا لرننگ لینڈ یوٹوپ چینل پر دوستو روس اور یوروپ کے بیچ کا تناؤں بڑھتا جا رہا ہے حال ہی میں روس نے یوروپ کی گیس سپلائی میں کٹوٹی کی ہے جس سے پوری دنیا کے انرجی مارکٹ میں بھوچہ الا گیا ہے اب دوستو سوال یہ ہے کہ کیا اسے یوروپ کو بھاری نقصان جھیلنا پڑے گا یا پھر کیا یوروپ برباد ہو جائے گا اور کیا اس کا اثر بھارت جیسے دیشوں پر بھی پڑے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے پوری جانکاری روس اور یوروپ کے اس گیس ید کے پیچھے کی کہانی اور اس کے کارڑ اور اس کے سمبھابت پریڈام تو ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھئے گا ساتھی ساتھ دوستو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دوائیے گا دوستو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ روس اور یوروپ کے بیچ گیس سپلائی کا رشتہ کیا ہے یوروپ اپنی کل اینرجی کی ضرورت کا لگ بھگ 40% روس سے آیاد کرتا ہے جرمنی، اٹلی اور فرانس جیسے دیش روس کی گیس پر سب سے زیادہ نربھر رہتے ہیں خاص کر جرمنی کی بات کریں تو اس کی لگ بھگ 55% گیس سپلائی روس سے ہوتی ہے روس کے پاس یوروپ کو گیس سپلائی کرنے کا مکھے ذریعہ ہے نارڈ سٹریم پائپ لائن لیکن اب روس نے اس پائپ لائن کو کافی حد تک روک دیا ہے یہ فیصلہ کیوں لیا گیا آئیے آگے جانتے ہیں دوستو روس نے یوروپ کو گیس سپلائی روکنے کا فیصلہ کیوں لیا اس کے کارڑ بھی کئی ہیں یوروپ کا روس پر پرتی بڑھا دوستو یوروپ اور امریکہ نے یکرین یود کے بعد روس پر کڑے آرثک پرتیبند لگائے ہیں راجنیتک دباؤ دوستو روس گیس سپلائی کو ایک ہتیار کے روپ میں استعمال کر رہا ہے تاکہ یوروپ پر دباؤ بنایا جا سکے یوروپی دیشوں کا گیس کا بکل کھوچنا یوروپ اب امریکہ نوربے اور کتر جیسے دیشوں سے گیس آیاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے روس کا یہ قدم یوروپ کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے لیکن دوستو کیا اسے یوروپ سنبھال پائے گا آئیے بتاتے ہیں دوستو روس کی گیس کٹوٹی کا اثر یوروپ پر کیا پڑے گا مہنگائی بڑھے گی انرجی کی کمی کے کارڑ یوروپ میں گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں تھنڈ کا سنکٹ سردیوں میں ہیٹنگ کے لیے گیس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر گیس کی سپلائی نہیں ہوئی تو لاکھوں پریبار تھنڈ میں تھٹھوڑ جائیں گے اُدھوگوں پر اثر دوستو اسٹیل کیمیکل اور آٹوموبائل جیسے اُدھوگوں کو گیس کی کمی کے کارڑ اُتپادن روکنا پڑ سکتا ہے روس پر نربھرتا گھٹانے کی کوشش دوستو یوروپ تیجی سے گرین اینرجی اور انیس تروتوں کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اس میں ابھی بہت سمیہ لگنے والا ہے اب دوستو سوال یہ ہے کہ کیا یوروپ روس سے پوری طرح سوطنتر ہو سکتا ہے دوستو یوروپ میں اس گیس سنکٹ کا اثر کے بل یوروپ تقسیمیت نہیں رہنے والا جب یوروپ امریکہ اور قطر سے گیس کھریدنے لگے گا تو دنیا میں گیس کی قیمتیں اور بڑھ جائیں گے بھارت بھی اپنی گیس جرورتوں کے لیے آیات پر نربھر ہے قیمتیں بڑھنے سے گھریلو گیس اور پیٹرولیا متباد مہنگے ہو سکتے ہیں روس اب یوروپ کی جگہ چین اور بھارت کو اپنی گیس سپلائی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے یعنی یہ سنکٹ پوری دنیا کو پربھابت کرے گا دوستو باغے سوال یہ ہے کہ یہ سنکٹ کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے یوروپ کی رڑنیتی کیا ہے نبی کرڑی ای ارجہ اس طرح تو جیسے سولر اور بند انرجی کو بڑھاوا دینا نئے سپلائیر دیشوں جیسے نوربی اور الجیریہ سے گیس آیات کرنا روس کا اگلا قدم روس اپنی گیس کا بڑا حصہ ایشیای دیشوں کو بیچے گا بھارت اور ان دیشوں کے لیے کیسا سبق ہے بھارت جیسے دیشوں کو اپنی انرجی جرورتوں کے لیے آتم نربر بننے کی ضرورت ہے دوستوں کیا یوروپ اس سنکٹ سے اوبر پائے گا یا روس کی گیس کٹوٹی اسے بربادی کی اور لے جائے گی تو دوستوں یہ تھی روس اور یوروپ کے بیس گیس سنکٹ کی پوری کہانی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوروپ اس جنواتی سے نپٹ پائے گا یا روس اس انرجی بار میں جیت حاصل کرے گا اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کبائیے گا ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے دھنے بار